السلام علیکم آج جس کتاب کی ریکمینڈیشن پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے شارعہ زندگی پر کامیابی کا سفر آج سے سیکھنے سکھانے کے ایک سلسلے کا آواز میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور وہ سلسلہ ہے اس پلی لیسٹ کا نام رکھوں گا کتابی دنیا اور بیسیکلی یہ جو کچھ تھوڑا بہت مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہے جو کتابیں میں پڑھتا ہوں وہ کتابیں جو میں نے کمپلیٹ کی ہیں ان کے اوپر پورے ریویوز دوں گا ان کا خلاصہ ان کی سمری بیان کرنے کے کوشش کروں گا اور جو کتابیں کمپلیٹ نہیں کی ان کو ساست پڑھوں گا اور ساست آپ کے ساتھ جو اس سے میں نے سیکھا وہ آلوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کی جو پہلی کتاب اور پہلی ویڈیو اس سلسلے میں بننی جا رہی ہے تو میں نے اس کتاب کو چوز کیا کتاب کا نام ہے شہرہ زندگی پہ کامیابی کا سفر اور یہ جناب محمد بشیر جمع صاحب کی تحریر کردہ کتاب ہے محمد بشیر جمع صاحب ایک سی اے اکاؤنٹ ہیں انہوں نے انیس سو اسی میں سی اے کیا اور اس کے بعد سے اپنی پروفیشنل سرویسز پاکستان کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں دیتے رہے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتے رہے ابھی فیلال وہ کینیڈا میں مقیم ہے تو یہ کتاب بہت عرصہ پہلے مجھے میرے ایک دوست جانزیب جانگیر بھائی نے مجھے تحفہ تندی تھی انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب آپ پڑھیں لیکن بدقسمتی سے میں نے وہ کتاب کہیں مجھ سے مس پلیس ہو گئی اور وہ کتاب میں پوری پڑھ نہیں سکا اس کے بعد یوٹیوب پہ کہیں دوبارہ سے کچھ میرے سامنے کوئی چیز آ گئی اللہ کے کرم سے تو میں نے اس بک کو سپیشل آرڈر کیا اور یہ کتاب میں نے منگوائی لیکن میرے پاس آئے ہوئے بھی اس کو کئی سال گزر چکے ہیں اور مجھے پڑھنے کی توفیق نہ مل سکی تو آج میں نے تحیہ کیا کہ ابتداء پہلے کروں گا اس کے بعد ویڈیو بناوں گا تو میں نے ابھی اس کتاب کے شروع کے جو پندرہ صفحے ہیں وہ میں نے پڑھے اور میں نے کہا کہ آج سے ہی یہ سلسلہ بھی کہلیں کہ بک کیوں پر ریویو نہیں دے رہا بٹ میں یہ ہائلی ریکمینڈ کر رہا ہوں ہر اس انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں زنگی میں کامیاب کیوں نہیں ہوں تو یہ پندرہ صفحے پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہوں اس کا جواب مجھے شروع کے پندرہ صفحوں میں ہی مل گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی انسان اور کسی بھی ادارے کی ڈیویلپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی اس کا جواب ہے اور اس کا حل بھی ہے اس کا علاج نہیں ہے اس کا جواب بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے تو یہ دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے اور ما شاء اللہ سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام تابین اور طبع تابین اور علماء اور صفحہ کے جو اقوال ہیں ان کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے جو وقت کے حوالے سے ہے جو زنگی بیسیکل یہ کتاب ساری کی ساری وقت کے اوپر ہے اور وہ اس میں بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے کہ وقت زندگی ہے تو زندگی کا دوسرا نام وقت ہے اور ایک بار یہ کتاب پڑھنے کے بعد انسان چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے شعوری اور لا شعوری طور پر اعتصاب کی عدالت میں آئی جاتا ہے جو خود اعتصابی کہلاتی ہے تو خیر مجھے ابھی کے شروع کے پندرہ صفحے پڑھ کے بڑا اچھا لگا اس نے مجھے اندر سے میرے قلب کو میری دماغ کو جنجوڑا یہ وہ کتابیں کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو آپ کی روح تک اثر کر جاتی ہیں یہ ملت کتاب لکھنے والے کا ایک فن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ صلاحیت عدا کرتا ہے کہ وہ کتاب روح تک اثر کر جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان یہ بڑی جنجوڑ دینے والی کتاب ہے تو تو ابھی تک کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کے پہلے پندرہ صفوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہوں یا کوئی ادارہ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا تو ابھی اس کتاب کو جب انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ انشاءاللہ بک ریویو بناوں گا بس آج کا یہ تھا کہ ایک تو یہ ویڈیو کی شکل بھی ہو جائے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی ہو جائے اس کو میں ویڈیوز کی شکل میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا تو آج کے لئے اتنا ہی باقی کل انشاءاللہ آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی بٹ میں یہ ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ یہ کتاب لازمی لیں کتاب کا نام ہے شہرہ زندگی پہ کامیابی کا سفر آثر ہیں محمد بشیر جمعہ صاحب تو آسانی سے آپ آرڈر کریں گے آن لائن آپ کو مل جائے گی اور اگر کہیں گے تو جہاں سے میں نے پرچیز کی تھی میں ان کا لنک دے دوں گا ورنہ ان میں جو آفیشل ان کا کمپنی کا ہے آفیس کے ایڈریس اور فون نمبر ہے وہ بھی درج ہے وہ میں اپنے یوٹیوب کے لنک کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں ڈال دوں گا تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو آرڈر کر سکیں گے باقی چلیں کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ